بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج ہماری ویڈیو بہت ہی ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہے آج ہم کوکنگ نہیں کریں گے بلکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے ایک ویکس ہوم میڈ ویکس ہے کچن کی چیزوں سے ہی بنتا ہے بہت ہی لائف اور آسم ریزرلٹس ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے لئے ایک لوشن بناوں گی جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ورک کرے گا اور آپ کے ہاتھوں پر جسم کے کسی بھی حصے پر بال ہو اس کو بہت اچھے طریقے جڑے اس کی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے بال دوبارہ سے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں دو سٹیپس ہوں گے ایک سٹیپ میں میں ویکس بناؤں گی دوسرے سٹیپ میں پھر میں آپ کے لئے ایک لوشن بناؤں گی جو کہ میں آپ کو واضح اس کے ریزرلٹس دکھاؤں گی کیسے ہم ویکس کریں گے کیسے یہ ویکس فرق کرتا ہے کیسے آپ کے بال ختم ہوں گے یہ ان سب سوالوں کا جواب ہے اس ویڈیو میں تو چلی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ایک کپ چینی اور ایک کپ پانی ٹھیک ہے اس میں ہم دو ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے پھٹ کر ہی ڈالنی ہے یہ ویکس چونکہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بال پھر بہت ہی کم آتے ہیں بہت ہی یہ سپیشل ویکس ہے یہ لیکوٹ گلوکوز کے ساتھ بنتا ہے لیکن میں اس کو چینی کے ساتھ بنا رہی ہوں تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے تو چلی ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے پکانا ہے پانی اور چینی کو ہم نے ایک پین میں ڈال دینا ہے یا کسی بھی پتیلی میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ لیمن جوس اور جو پھٹ کری ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم نے پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے میڈیم فلیم پر کہ یہ اس کی جیسے یہ دارک پراؤن کلر کا ہو جائے گا اور اس کی تھکنس پڑ جائے گی اب اس کو ہم نے پکانا سٹارٹ کر دی اس کو تقریباً 30-35-40 منٹس لگ سکتے ہیں یہ آپ کی چولے پر ڈپینٹ کرتا ہے اس کی فلیم کتنی ہے ٹھیک ہے اب یہ پک رہا ہے اس کو ہم نے ٹائم دیکھ کے پکانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کھڑے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ اوپر آ کے یہ گر جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اس شکر میں آگیا ہے اس کا کلر اتنا آگیا اس میں سے جیسے تھوڑی سی جیلی ہوئی سمیل آتی ہے پھر جیسے لیمن جوس کی اور اس کی ڈیفرنس ہی خوشبو آتی ہے پھر ہم اس کا ایک پیچ ٹسٹ کریں گے اور اس میں ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ آیا یہ بال اتار ہے اس کو تھنڈا کریں گے تھوڑا سا لے کے تھنڈا کر کے ویکس سے اتار دینا ہے اگر یہ ورک کر رہا ہے تو تقریبا 30 to 35 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ویکس ہمارا ریڈی ہے اس کے لئے ہمیں ویکس ٹریپس چاہیے ایلمانڈ آئل چاہیے کون فلور چاہیے اور ایلویرا جل چاہیے ٹھیک ہے یہ ہماری ویکس گرم ہے اس وقت ٹھیک ہے اس کو تھوڑا تھوڑا تھنڈا کر کے میں آپ کے سامنے اس ویکس کے جو کہ ایک امیزنگ ویکس ہے اس کے میں آپ کو لائیو ریزلٹ دیکھاؤں گے دیکھیں اب جیسے کہ ان کے ہاتھ پہ کافی سارے بال ہیں تو یہ آپ کے کلر کو بھی لائیٹن کرے گا آپ کے بالوں کو بھی ختم کرے گا ٹھیک ہے اب یہ بال اس سے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کیسے ہم نے ریموف کرنے ویکس لگا لیں تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اچھے اس ویکس کو اپنے گرم نہیں کرنا دوبارہ یہ جو ہے تھنڈا ہی لگے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکیں گے کہ کیسے اس کے میں آپ سامنے دکھاؤں گی کہ کیسے یہ بال اتریں گے تو کلر کتنا صاف ہوگا پھر میں آپ دکھاؤں گی بھی کہ کیسے اس نے بال بہت اچھے طریقے سے اتارے ہیں دیکھیں اور اس ویکس کی خاص بات ہے کہ کے بالوں کی گروت بہت کم ہو جا دی ٹھیک ہے اب سارے بال اتار گئے پھر آپ کے سامنے اس کے لائیو ریزلٹ دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کون فلور لگانا ہے کیونکہ آپ کوئی سا بھی پاور بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کون فلور جو جیسا کہ یہ ریشز کو ختم کرنے کے اس سے آپ کے ریشز نہیں پڑیں گے دیکھیں بال کتنے اچھے طریقے اسے اتار دوں گی اور یہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے اس نے یہ بال نکال ہے دوسرے یہ آپ کے جو ڈیر سکن ہے اس کو اتار تا ہے کلر کو لائٹن کرتا ہے اور بال کم آتے ہیں اس کے ساتھ لوشن بانن آپ کو سکھاؤں گی آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال بہت دیلی لگانا ہے تقریبا پندرہ دن تک آپ اس کو لگائیں گے اس سے آپ کے بال جو ہیں ان کی جڑے کمزور ہو جائیں گی اور وہ آہستہ ہستہ ان کی گروت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے یہ اس پہ میں ٹھیک ہے اور اس کو رکھ دے اور آپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی آسم اس کے ریزلٹ ہیں کیسے اس نے کلر کو لائٹ کیا ہے بلکل سب کچھ آپ کے سامنے میں نے کیا ہے یہ آپ سب لوگ کے لئے اید کا ایک گفٹ ہے کیسے میں نے ویکس بنایا کیسے اس کو استعمال کیا اور یہ آپ کے سامنے ریزلٹ آ گیا ہے یہ اید گفٹ ہے اگر آپ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ